انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی ضرورت ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں مانتا ہوں میں میجورٹی ایسی نہیں ہے آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے تو میں نے ان سے سوال یہ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو اور ہمارے ملکوں میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت ایمیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے ہاں آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے اس لئے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے بولو اچھے بن گئے جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں پہتے ہیں وہ تو چھچھور بنا ہوگا بدنظری اس کے لئے کہتے ہیں مارکیٹو میں کوئی کسی عورت کے طرف دیکھتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے لا محدود تو اس میں آپ کو لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی ہاں اگر آپ زینہ کو لیگل کر دیتے ہیں جس نے جس سے مو کالا کرنا ہے آپ آپ اس کے انڈریسنینڈنگ سے کرے پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زینہ کو لیگل کر دیا ہے یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا زینہ کو تو لیگل کر دیا نا اس زینہ کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے اور باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سنگل مدر کے قائل ہیں یہ باپ کے قائل نہیں ہیں یہ تباہی ہے اس معاشرے میں تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں یہاں کچھ برائیاں ہیں لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو بدا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے اچھائی پر مبنی ہے کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے شراب پر پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں اگر شراب الاو بھی ہو جائے پھر بھی ہمارے ہاں میجورٹی نہیں پیے گی یہ مذہب اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یقین نہ آئے کسی گورے سے کہو تو دس سال بچ کے دکھا اور ہمارے ہاں تیس تیس سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے پندرہ پندرہ سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے یہ کسی گورے میں اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا لیگل کہ یہ برائی نہیں ہے تو اس پہ بحث کرو اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے ہر شخص زنا کر رہا ہے اور یہ جو آپ نے اس کو ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تفسرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا زنا سے مراد آپس کی انڈرسینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاب یہ برائی ہے ہی نہیں تو لہذا وہ برے نہیں ہیں ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی definition change کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں اب چرسیز یہ کیا میں سمجھائے گا لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہہ میں چرس کو برائی نہیں مانتا اب آپ اس سے بحث کرو گے اب کیا ہو گیا اب آپ بولو کہ یہ تو anti-depression ہے جب tension ہوتی ہے پیو مزا آتا ہے مزا جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پر آ رہا تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا label لگا کے کیا بن گئی خوبی بن گئی کہ یہ تو anti-depression چیزیں لیتا ہے اور یہ anti-depression چیزیں نہیں لیتا تو جو depression سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے ظہرت چرسی اچھا ہو گیا پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو اس atheist تک میرا کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی عادے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آگا اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہیں جس معاشرے میں زینہ لیگل ہے اس میں تو چڑی بہن کے گھومو بنیان پہن کے گھومو کیا کرنا ہے کہ لینے وہ نائٹ کلب جا کے مو کالا کرے گا اپنا اسے کسی کے چڑی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی وہ تو کہا گا چڑی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا اور ان ملکوں میں بات ذرا حیاء کے خلاف ہے ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے اسی نوے فیصد لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں دمائیں کھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یوسٹو ہو چکے ہوتے ہیں وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ اتنا بےہودگی ہے اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خامخواہ کا کیا لگے گا تکلف ہے تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ حکام ہوتے ہیں جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو اسلام کا پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاؤک پہنا دو وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھئی مجھے کون سا خطرہ یہاں پہ اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا مہر دینا ہے اس کو گھر دینا ہے اس کا گیس بجلی بل اٹھانا ہے اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ ہے تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے کہ اگر تمہارے پر وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم تو یہ یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ بھئی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراں دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بڑی بہت آزاد ہیں کوئی نہیں چھڑتا ان کو اور واقعی نہیں چھڑتا گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں آزاد پھر رہی ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں یہ بھی بہت بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں عزت محفوظ ہے ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی یہاں آپ چھڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے وہ قانون کی بالا دستی ہے جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی دیکھو کسی بھی محول کو سمجھنے کے لیے اس محول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی چھے مہینے تو کیس چلتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا اس نے چھڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوائے اپنے آپ کو پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھڑا تھا پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے کہا گی گوان نہیں ہے پولیس کو پانس سو روی دے دو تو ہم ثابت کر دیں کہ تم چھڑی ہو یعنی شروع سے رشوت شروع ہو جائے گی نا پھر جج کے پاس جاؤ گے اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھیس کی قربانی دینی پڑتی ہے اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی آپ کیس کر کے بھیس اپنی بھیسے بگ جائیں گی آپ کی پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے جھج کو میں بھیسے کیوں کھلاؤں تو آپ اسلام سے اگر کمپیر کرو گے نا اس کلچر کو تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا دیکھ لوگے تو عورت اتنی محفوظ ہے وہ بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالا دستی ہے سختی ہے وہ یہاں لے آؤ اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا نہیں آرہی بہت پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا یہاں تو قانون ہے ہی نہیں جتنے چھڑ رہے ہیں یہ تھرکی لوگ چھڑ رہے ہیں قانون تو کچھ بھی نہیں کسی کو قانون کی پہنچ سے لوگ دور ہوتے ہیں اور جو نہیں چھڑ رہے ہیں وہ میجورٹی ہے وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں اپنی ماںوں کا اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا جو بے لگام قانون وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ بہت مشکل ہے بات سمجھانا تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے قانون کی بالا دستی کی وجہ سے ہے میں آسٹیلیا میں تھا میں نے بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں میں نے آسٹیلیا میں بڑا آمن سکون دیکھا میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا law ان کا system ہمیں دے دو system سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹیلیا کا نظام نہیں قانون نہیں یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو ہم ان سے اچھے نہ بنے ہمارا نام بدل دینا اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ادھار لے لو ہمارے وزیر قانون ہمارے ججز ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا جن کے ہاتھ میں قوموں کی لگام ہے ایک ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ یہ ایک انگریز ہم سے بتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے اگر آپ ہم سے اسلام چھین لوگیں ہماری پولس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا جو قانون کی بالا زستی وہ یہی ہو سسٹم اسلام لے لو تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے نا بیس فیصد سو فیصد اس میں اضافہ ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا یہ تو وہ شٹل کاؤک اور پتہ نہیں کیا کیا اور اسلام میں شٹل کاؤک ہے بھی نہیں وہ تو ان کا کلچر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھاک کے نکلے گی تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے ان کو ملانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا اس میں اترازات ہوں گے اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنہ کی سزا ہے کمارہ آدمی کرے تو سو کوڑے شادی شدہ کرے تو کتنی ہے رجم ہے نا اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اترازات کرتے ہیں کہ اسلام پہ اترازات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو یہ کر دو وہ کر دو او بھائی اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا بہت بڑھا دیا نا بالے ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جاری ہے بیٹے کا نکاح کرو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو ٹھیک ہے نا اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جاری ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی عورت زنہ کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی اپنا گھر بسانے کو وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کسرس سے وہ زنہ کی طرف زنہ کا حصول مرد کے لیے بہت حلال میں حلال میں وسطیں ہو جائیں گی اور زنہ بہت مشکل ہو جائے گا جب حلال میں اتنی وسطیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں مو مارنے کا دل چاہے گا تو سو گوڑے بنتے ہیں کی نہیں بنتے اس کے لیکن آپ نے کیا کیا اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا نکاح کو آسان بناو نکاح بھی آسان رکھا ہے ڈیورس بھی آسان رکھی ہے خامخہ میں چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی نئی بن رہی تو سر پھٹھولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ کتنے زبردست آیات ہیں امساکم بی معروفن او تسریحم بے حسان فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو نہیں رہ سکتے تمیز سے علیتگی اختیار کر لو نہ ہمارے ہیں تمیز سے شادی ہوتی ہے نہ تمیز سے بولو جب علیتگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹھولتے ہیں اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو طلاق کو بری چیز ہے اچھی نہیں ہے لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے مرد بدنام ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے پر الزامات وہ خرابتی ہے تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے وہ آدھا نہیں لے رہے تو مسائل یہاں سے پیدا ہوئے ہیں